یہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں نا ہم سب میں بھی اس دھوکے سے گزرا ہوں اور بہت پچیس سال کی دھوکے کی زندگی گزاری ہے لیکن میں آپ کے ایک بات دتا ہوں انسان کو یہ آنکھ نہ دھوکہ دیتی ہے دھوکہ مجھے نائنٹین ایٹی نائن میں میں نے ارگیا جویشن کی اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں پدرہ سال گزاری قرآن کی ایک آیت ہے وَفِس سَمَعِ رِسْكُ خُمْ وَمَا تُو اَرْدُونَ تمہارا رِسْك آسمانوں میں ہے یہ ایک آیت ہے نا یہ رِسْك آسمانوں میں میں نے چودویں چاند کی رات تھی میں نے تالہب کے پاس کھڑا ہوا تھا میری نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے میں نے پانی میں ڈکی ماری ایٹی نائن میں جس سے آدمی دھوکہ کہتا ہے ایک ہمارا آدمی ایک لڑکا کبھی اس نے جوہ نہیں کھیلا کیسے نو گیا میرا دوست کیسے نو تو کیسے نو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا ہے میرے کتنے جاننے والے سڑکو بھی بھیک مانگتے ہیں وہ کیسے نو گیا اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں دس ڈالر کوئنج لی ایک پہلا کوئنڈ ڈالا مشین پاگل ہو گئی درد 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 دوہزار ڈالر بھارنے گا وہ کوئی یار یہ تو آسان کام باطل یوں باطل کا سکسس فوراً شروع ہو جاتا ہے فوراً سکسس اور حق کا جو ہے سکسس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے آپ کو سکسس کاملا جا کے بدر میں جا کے کتنے سال گزر گئے نو علیہ السلام حق دین ہے آپ کو سکسس ساڑھے نو سو سال میں اسی آدمیوں نے کلمہ پڑھا ساڑھے نو سو سال اسی آدمیوں نے تو میرے پیارے دوست بھرگو آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزار رہی ہے میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں قرآن میں ایک قصہ ہے ایک نبی تھے تعلوت علیہ السلام آپ نے کہا ہے تعلوت اپنی قوم کو لو اور جعلوت سے جا کے جنگ کرو اب جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا فوج تیار ہو گی چھے لاکھ تو اللہ نے کہا ہے تعلوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیاں خریدنا ہے گاڑی نئی نئی پروپٹی نہیں پیاس کی حاجت جو جائز ہے اللہ کہنے میں خود ڈالوں گا اتنی حاجت ڈالوں گا لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پی اب ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف اب جب قوم نکلی جعلوت سے لڑنے تعلوت علیہ السلام کی قیادت میں تو آگے پہنچی پیاس شدید لگی اب پانی 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 اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہنے نظریں نیچی کرو لڑکیوں کو مت دیکھو اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں اب کیا کریں بھی لڑکیاں دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور لڑکیاں ہی لڑکے دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لئے اللہ کا ایک حکم ہماری ایک جنرل صاحب ہیں وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے سرونگ کے پاس تو یہ ریٹائٹ تھے تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکرٹری کو کہا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں تمہیں جانتا ہے میں کون کہ جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اندر مت آنا اب وہ اندر چلے گئے تو جنرل جو سرونگ تھا اس سے کہا بھی چائے پلا کچھ اس نے پوچھا چائے پیو کہا ضرور پیوں گا مانگوا دیں اس نے بیل ماری تو اس نے اس کو سیکرٹری کو آواز دی پی اے کو تو بیل بجی پھر گپ شب لگا کیونکہ جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا نا جان کے دس پندرہ نٹ باتیں ہوئیں وہ جناب بھول گئے تو جنرل صاحب نے کہا چار نہیں آئی کیو یا وہ کو زور سے ایک دورہ موز سے غلط لفظ استعمال کیا لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں پھر بیل دی پھر وہ بھول گئے پندرہ نٹ اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرا نوکر ہے تو نے دو بیلے دیں یہ آنی رہا کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹا میں نے اس کو منع کیا تھا کہا کیوں کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے تو اس کا مالک نہیں اس کو آرمی پیسے دیتی تو نہیں دیتا یہ تھوڑی در کے لیے تیرا خادم ہے تیری دو بیلوں پہ یہ نہیں آیا تجھے کتنی طرف ہے تیرا رب روزانہ تجھے پانچ بیلے دیتا ہے تُو کتنے سالوں سے نہیں گیا پتا تیرے رب کیا کیا ہوگا میرے پیارے دوست دو مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو یہ اللہ کا حکم لے کہ مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پریز کرا دے یہ حلیم بھی چھوڑ دو نیاری بھی گرزگلے بھی گلاب جامن بھی اور تین لاکھ روز دو اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے اللہ فریع میں حلال حرام چھوڑواتے ہم سہارا مہار